آدھے رادے سے بھی کہو آئے اپنا کھن بھرم چلیے گا نومادین اور حرمان جی پوجہ کر کے ہم نے پہلے سب سے پہلے کیا دھنو راشن یہ آپ کے قبض کو مٹاتا ہے اور بھٹیا نیزات دلاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہم نے بریز بوز اس کے بعد اس سے کہا ہے آپ کا بلٹ گاور سکریشن اچھا ہوتا ہے پھر ہم نے کہا حلاشن حلاشن کیا ہے اس میں آپ کو کہا جو آپ کو تھاریڈ ہوتی ہے اس میں بہت سار آرام ملتا ہے اور اس کے بعد کیا ہم نے سروانگاسن اس سے کہا جو بال گرتے اس سے آپ کے درنا کم ہو جائیں گے پھر کہا ہم نے بوجہ انگاسن جو کیا ہے آپ کے سریر کی نمبائی بڑھانے مقام میں اب ہوتا ہے حلی چلیلہ بناتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہم نے بلاشن یہ من کو شانت رکھتا ہے تو یہ ہم نے کرنا چاہیے اور اس کے بعد تو ہمارا کچھ یوکہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا تو سوتے چلو بھی ریلیکس کر لیتے ہیں تو ہم نے ابھی کچھ ریلیکس ایکسرسائز کیا ہے تو اس سے پھر ہم نے آخر میں سٹیج کیا ہے جیتنا اس کے لئے لیک کو سٹیج کیا ہے اور آخر میں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد کیا ہم نے کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو آپ کی گردن اور جو پیٹ کی ایڈ ہے اس میں بہت اچھا ریلیکس ہوتا ہے تو یہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے یہ پیٹ کی جھوڑیا اور پیٹ کو کم کر دیتا ہے پھر آج ہم نے کیا کچھ تانڈو والا سین تو یہ ہم نے کر دکھایا آج تو ایسے آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہو پہلے ہم اسے کچھ ایکسرسائز ہو آپ کو میں بتاؤں گا تو اس کے بعد ہم نے سو دیسی ڈنڈ مارے بس بس کے پانچ سٹ اس سے کیا آپ کا پوری بوڑی اچھی بن جاتی ہے پھر کیا ہم نے ہنمان دنڈ یہ بولتا ہے سب ہی ایکسرسائزوں کا باپ ہے اس سے لگانے سے چاہیے ہیں وہ پوری بوڑی بنتی ہے اس بھی اس کے پانچ سٹ لگائے پھر ہم نے کیا آج کچھ سے پیرو کا ورکاوٹ یہ کہا ہے وہ بلیٹ سکوائٹ پھر ہم نے کیا اس کے بعد سومو سکوائٹ اس سے کیا جو آپ کی پیرو کی مضبوط جو تھائی ہے وہ مضبوط بنتی ہے اور آپ کو رنگ میں بہت اچھا ہوتا ہے پھر کیا ہم نے لنجز اس سے کیا ہم نے سنگل پھر ہم نے کیا ووکنگ سکوائٹ اس سے کرنے سے کیا آپ کے جو پیر کی مضبوط ہی ہوتی ہے جو رنگ میں آپ کی کیا پاور بنتی ہے تو یہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کھنا چاہیے تو پھر ہم کو کیا آپ جو اپنی کارپس ہے جو جس کو پینڈی بولتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا ریلیکس کیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے سومو سکوائٹ ہمارے بس بس کے پانچ سٹ لگانے کے بعد ہم نے دیسی دنڈ کیا اور اس سے جو بھی ہماری آج کا ورکاوٹ تب ہم نے ختم کر دیا ہے ایک سائز پوری اور اس کے بعد ہم نے کچھ اپنا ہیلتھی کھانا کھا دیا اور اس کے بعد ہم چل دیسی ہم کو ہمارے کچھ میرے پیارے دوست میں انتظار کر لے دیں تو ان کے ساتھ تھوڑا مستی کر کے ان کو کھانا کے لانے کے تو پھر ہم اپنے چل دیتے لائن کی طرف تو اور آج ہم بیٹھ کے پڑھنے کے لیے تو آج کا بہت گیان ہے کہ بھگوان ہمیں دکھ دیتے ہیں یہ دا ہمارا دن چلیا اور اس سے ہمارا دن سمبت ہوا تو بولیے رادے رادے موسیقی